موسیقی موسیقی وزیراعی علیہ بلوچستان میر جام کمال خان نے نیشنل پارٹی کے سربراو سابق وزیراعی علیہ بلوچستان سے ٹیلیفون ایک رابطہ کیا صوبائی وزیر داخلہ میری جالا لانگو نے کہا ہے کہ خواتین کی عملی میدان میں شمولیت کے بغیر کوئی موشرا یا قوم ترقی نہیں کر سکتی جمعیدی علماء اسلام کے رکن صوبائی اسمیلی حاجی نواز کا کرنے کہا ہے کہ 26 مارچ کو ہر صورت لانگ مارچ ہوگا خواتین کے عالمی دن کے موقع پر الیکشن کمیشن او پاکستان کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان نے کہا گیا ہے کہ قائد یعظم محمد علی جنہ کے الفاس ہمارے لئے مشہ لے رہا ہے پاریمانی سیکریٹی سے ڈاکٹر ربابہ خان دولیدی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں خواتین کو ترقی کے یکسا مواقعوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لئے موسر قانون سازی کی جا رہی ہے بی اے پی کے مرکزی رہنما سبائی وزیر پی اچیو آسا حاجی دور محمد خان دمر نے کہا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا سبائی وزیر داخلہ میں ازیالہ لانگو نے مزدوں کے افسوسناک واقعے میں ملوث ملزمان کی جلد کی رفتاری کا حکم دے دیا ہے قومی اعتصاب بیورو نے پولیس افسران کے احساسہ جہات اور بینک اگانسی تحقیقات شروع کر دی ہے چیپ آفیسر زلہ کونسل اسبیلہ سردار زادہ غلام سرور شیخ نے کہا ہے کہ عوامی موسائل کا حل میریہ ولی اندرجی ہے ریڈیو ورکرز فرنٹ پروگریسیف یوت آلائنز بولوچستان کے زیرے تمام آٹ مارچ عالمی یوم خواتین کے حوالے سے میٹرپولیٹن سیوریلی اور کوئٹر پریس کلپ کے سامنے اتجاج مظاہرہ کیا گیا دیریکٹر جنرل ہیلتھ بولوچستان ڈاکٹر علی ناصر بکٹی سے پاکستان میڈیکل اسوسییشن بولوچستان کے صدر کی ملاقات سوائی وزیر حیوانات و محولیات بولوچستان مٹھا خانکہ کرنے کا ہے کہ محکمہ لائفٹوک کو جدید انداز سے فعال بنا کر جدید چیلنجز کا مقابلہ کریں گے جاپان کے عزازی کونسلز جنرل سید ندیم شاہ خدیجہ ندیم شاہ کی جانب سے کے بانا ایکسپرٹ آسفہ آدھکا کے عزاز میں اشاہیے کی تقریب مرکت کی گئی اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر حیالہ بولوچستان میجام کمال خان نے نیشنل پارٹی کے سروراؤ سابق وزیر حیالہ بولوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا وزیر حیالہ نے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ سے چیرمن سینٹ کے انتخاب میں بولوچستان نوامی پارٹی کے مہدوار محمد صادق سنجر آنے کے لئے تعاون پر بارچت کی اس موقع پر گفتگو کتے ہوئے نیشنل پارٹی کے سروراؤ نے کہا کہ وہ مشاورت کے لئے معاملہ پر پارٹی اور باقی اتحادیوں کے سامنے رکھیں گے سبائی وزیر داخلہ میں اس جاولہ لانگوں نے کہا ہے کہ خواتین کی عملی میدان میں شاملیت کے بغیر کوئی معاشرہ یا قوم ترقی نہیں کر سکتی موجودہ سبائی حکومت خواتین کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لئے پرعظم ہے خواتین کو عملی میدان میں آگے بڑھنے کے لئے برابری مواقع دیں گے اور انہیں بارفتیار بنائیں گے خواتین کی عزت و اعترام ہماری سماجی معاشرتی اور مذہبی اقدار کا حصہ ہے اور خواتین کو جو حقوق دین اسلام میں دیے گئے ہیں مغرب اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا جمعید علمہ اسلام کے رکن سبائی اسیملی حاجی نواز کا آکر نے کہا ہے کہ سبائی حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے سینٹ انتخابات میں حکمرانوں کو شکست دینے کے بعد اب ہمارا اگلا حدف چیئرمن سینٹ کا مقابلہ ہے 26 مارچ کو ہر صورت لانگ مارچ ہوگا جس میں صبح بھر کے گارکنوں اور عہدے داروں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ اپنی تیاریاں تیز کر لیں پی ڈی ایم کی جانب سے جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے لئے قابل قبول ہوگا خواتین کے عالمی دن کے موقعے پر الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے جاری کردک بیان کے مطابق خواتین اور معاشرے کے تمام طبقات بشمل اقلیتی برادری، افراد باہم مازوری اور خواجہ سراکی انتخابی عمل میں موسط شمولت کا عادہ کرنا چاہتا ہوں بابا اے قوم قائد اعظم محمد علی جناہ کے الفاظ ہمارے لئے مشہ لے راہ ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی قوم اس دن تک ترقی نہیں کر سٹی جب تک اس کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام نہیں کرتی پارلیمانی سیکرٹی سیہر ڈاکٹر ربابا خاندولیدی نے کہا ہے کہ بولوچستان میں خواتین کو ترقی کے ایک سام مواقعوں کی پرہامی کو یقینی بنانے کیلئے موسط قانون سازی کی جا رہی ہے معاشرے کے پسماندہ طبقات کو ہمارے سہارے کی نہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی زیرے تمام عالمی یوم قواتین کی نسبت سے مناقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا بی اے پی کے مرکزی رینما صبح وزیر پی اچیو آسا حاجی دور محمد خاندومر نے کہا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کے محال پر کوئی سمجھ ہوتا نہیں ہوگا ترقیاتی منصوبوں کے لئے منظور شدہ و فرنس عوام کی امانت ہے جس میں خیانت برداشت نہیں کریں گے قومی اتصاب بیورو نے اپنے متعدد شکایت ملنے کے بعد وفاقی داروں حکومت سمیت ملک کے چاروں صبحوں کے ریٹائیڈ اور حاضر سرویس پولیس افسران کے اساسی جات اور بینک اکاؤنٹ کی تحقیقات شروع کر دی ہے ابتدائی طور پر سن پولیس کے ڈیڑھ سو افسران کے بینک اکاؤنٹ تفصیلات سٹیٹ بینک آف پاکستان سے طلب کر لی گئی ہیں وفاقی داروں حکومت پنجاب خیبر پاکستان اور بولیس افسران کے بینک اکاؤنٹ کی تحقیقات بھی جلد کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے چیف آفیسر زلہ کانسل لزبیلا سردار زادہ غلام سروش شیخ نے کہا ہے کہ عوامی مسائل کا حل میری ولی ترجی ہے زلہ کانسل لزبیلا کے جاری ترقیاتی کاموں کے میعار پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ میرے دفتر کے دروازے عوام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں لزبیلا کی جاری ترجیاتی کاموں کے میعار پر کوئی سمجھوتا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا ریڈیو ورکرز فرنٹ پروگریسیف یوت آلائنس بولوجستان کے زیرے تمام آٹھ مارچ عالمی یوم خواتین کے حوالے سے میٹرپولیٹنسی ریڈی اور کوئیڈر پریس کلپ کے سامنے اتجاج مظاہرہ کیا گیا مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے حمیدہ نور اور دیگر نے کہا کہ آج کا دن محنت کش خواتین کے نام کرتے ہیں اور جب تک مرد اور خواتین کو مساوی حقوق نہیں دیں گے اس طرح تک معاشرے میں ترقی ناممکن ہے اس سلسلے میں حکومت اور دیگر ادارے خواتین کے حقوق اور ان کی رہنمائی کے لئے اقدامات کریں آج دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن اس شرط پر منایا جا رہا ہے کہ ان کو اپنے حقوق اور خواتین پر تشدد کے خلاف قانون سازی کی جائے ڈائریکٹر جنرل ہیلت بلوچستان ڈاکٹر علی ناصر بکٹی سے پاکستان میڈیکل اسوسییشن بلوچستان کے صدر ڈاکٹر آفتاب کاکر نے صبحی سینئر نائب صدر ڈاکٹر احمد ولی کے ہمراہ ڈی جی آفیس میں اسلاحات کے حوالے سے تفصیلی مناقات کی ملاقات میں محکمہ صحت کے مرتب شدہ پالیسیوں کو نافذ العمل بنانے ڈی جی آفیس کے تیشدہ قانونی اختیارات میں مداخلت کروکنے بلوچستان ہیلتھ کیئر کمیشن ایٹھ 2019 کے نفاظ اور عمل درامت کو یقینی بنانے اور دیگر عمور پر تفصیلی بات چیت ہوئی صبحی وزیر حیوانات اور محولیات بلوچستان مٹھا خان کاکٹ نے کہا ہے کہ مہتمای لائف سٹاک کو جدید انداز سے فعل بنا کر جدید چیلنجز کا مقابلہ کریں گے صبحی بھر میں ریسرچ سینٹرز کو مکمل فال بنانے کے ساتھ ساتھ جانوروں کے علاج مالجے اور مالداروں کو ریلیف کی فراہمی کے لئے کام کیا جائے گا صبح میں گوشت کی پیداواری صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے پاک گوشت کو دیگر ممالک میں بھیج کر مالداروں کو روزگار کے مواقع فراہم کریں گے بلوچستان کی پستمانگی کی خاتمے کیل کے ہم سب نے مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہے جاپان کے اعزازی کانسل کے اعزاز میں دیئے کے ایشائیے میں لائنز کلپ کی سبا مکسی نواز مکسی سابق سیکریٹی سی اینڈیو سلیم رضا شبانہ سلیم رضا پروٹری کلپ کے کمال صدیقی بشرا صدیقی نگت اشارت عظمت اور دیگر نے شرکت کی صبح وزیر داخلہ میج جلالانگو نے مستوں کا شاخصانہ کیلئی چکل حارون میں دریا خان لیڑی کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کر لی ہے وزیر داخلہ نے افسوسناک واقعے میں ملوث ملزمان کی جلد گرفتاری کا حکم دے دیا ہے افسوسناک واقعے میں ملوث ملزمان کسی ریایت کی مستحق نہیں انہوں نے مقتول کے لوائے کی انسے دلی ہمدردی اور اظہار تازیت کیا ہے اور صاحب کی انصاف راہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپریٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہمارے ریب سائٹ